اسلام علیکم کو ہمی بڑیو کیا کریکٹرسٹک جو ہم کیا کرتے ہیں ڈیپرنٹ اوڈیو کوزربی۔ اس کو ہم کیا کرتے ہیں مثال کی طور پر ہمارے ساتھ اگ کیا ہے؟ اگ sufferیابل میں چک سے اliest یہ ہespace سے اگلو ہو سکتے ہیں ھون ھیئر بھی اج ہوسکتی ہے ون ڈے بھی اج ہوسکتی ہے ہنڈھر ڈیر بھی اج ہو سکتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بدنا کیونکہ اس کا جو ویڈیوز آتے ہیں یہ ڈیپرینڈ ہے ٹھیک ہے ڈیپرینڈ ویڈیوز کہتے ہیں تو ایسے ی وجہی نا اپجکٹ یا ایسے چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کمس کو ویڈیوż کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسری ایک مثل ہمارے ساتھ ہے فین پین بھی ایک جو ہےنا مجریبل ساری ایک ویریابل ہے کس طرح ویریابل ہے ہم اکثر جو ہےنا میڈیکل پین میں کہتے ہیں کہ مائلڈ پین ہے یا مارڈریٹ پین ہیں یا اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ سیویر پین ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم ایک اور سکیل سے بھی جو ہےنا وہ مجر کر سکتے ہیں جو جو ہےنا وہ سیویر پین ہے اسی طرح ایک وانٹیٹی جو ڈیفرینٹ ویلیو کرتے ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو ویریابل کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ویریابل کا جو ہنا ہمارے ساتھ دو مین ٹائپ سے ایک جو کرتے ہیں وہ ہے قوانٹیٹیٹیو ویریابل دوسرا ہے قوالیٹیٹیوو ویریابل ٹھیک ہے یہ میری بھرینٹیو تو ہمارے ساتھ دو مین کلاسیز ہے ہی قوانٹیٹیو ویریابل کے przepیرائے دو کلاسیز پرquis inkuerial bahаж جنرل اس کیچ ویریابل لیا ماں را ساتھ ایک جنرل سکیچہ ویریابل کوالٹیٹیو ویریابل پھر ایک ویریبلisinATR��unn kuxریٹیٹیو ویریابل اور کنٹیو وریعمال یہ اسicles جنرل سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ قوانٹیٹیٹیو ویریابل کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے قوانٹیٹیٹیو ویریابل این ویچ دے کریکٹرسٹک ایکسپریسٹ این نومیریکل ویلو یہ ٹرم یاد رکھنا کہ جو ویریابل کے جو کریکٹرسٹک ہے جو ڈیفرینٹ ویلیوز ہے وہ ہم جب نومیریکل ویلیو میں ہم ایکسپریس کر سکتے تو ایسے ویریابل کو ہم قوانٹیٹیو ویریابل کہتے ہیں ٹھیک assessing bois نومیریکل ویلیو میں ہم نے ایکسپریس کیا جے کسی طور پر 20 گئجی یہ ہمارے ساتھ لمیریکل ویلیو میں example доступ کیا تو ایسے ویریابل جس کی کریکٹرسٹک ہم نومیریکل ویلیو میں ایکسپریس کر سکتے ایسے ویریابل کو ہم قوانٹیٹیو ویریابل کہتے دوسرا ہمارے ساتھ ہے قرآن کوالیٹیٹیو ویریابل کیا ہے ان میں اس میں ہم جو ہمارے ساتھ جو ڈیفرین ویلیوز ہوتے وہ ہم نومریکل ویلیو میں نہیں ایکسپریس کر سکتے اس کے ایکزامپل دیکھ لیں مثال کی طور پر آئی کلر کسی کا آئی کلر مثال کی طور پر براؤن ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ براؤن ہے یا بلیک ہے ہم کسی بھی طریقے سے ہم نومریکل ویلیو میں ایکسپریس نہیں کر سکتے دوسرا سٹیٹیزن شیپ مثال کی طور پر کوئی کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں ٹھیک ہے یا کوئی کہتا ہے کہ میں دوسری کنٹریز کا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم جس یہ بتا سکتے ہیں کہ نومریکل ویلیو میں ہم یہ ایکسپریس نہیں کر سکتے مثال کی طرح جنڈر ہو گیا ریلیشن اسلام ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ یا دوسرے کریشن وغیرہ یہ سارے ہمارے ساتھ کیا ہیں یہ ہم نومریکل ویلیو میں ایکسپریس نہیں کر سکتے لیکن یہ ویری ایبل ہے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ویلیوز ایزیوم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آئی کا کلر براؤن بھی ہو سکتے ہیں بلیک بھی ہو سکتے ہیں دوسرا کلر بھی ہو سکتے ہیں سٹیزن شیپ ہر کنٹری کا جو ہے سٹیزن شیپ ہو سکتے ہیں پاکستان ہی ہو سکتے ہیں دوسری دوسری کنٹری کا جنڈر میل پی میل یہ ڈیفرنٹ ویلیوز ایزیوم کرتے ہیں یہ ویری ایبل ہے لیکن یہ ہم numerical value میں express نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے ساتھ دو main classes ہو گئے variable کی ابھی quantitative variable کی دو آگے دو اور classes ہے ٹھیک ہو گیا ایک ہے discrete variable ایک ہے continuous variable discrete variable کے characteristic یاد رکھ لانا ہے یہ countable ہے countable کیا ہے کہ یہ ہم گھن سکتے ٹھیک ہے یا جب ہم دونوں پڑھے تو یہ اس کا difference آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا یہ ہے countable ٹھیک ہے no intermediate value اس میں کوئی intermediate value نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا مثال کے طور پر number of brother and sister number of brother and sister جو ہیں countable ہے نا یہ ہم count کر سکتے اگر اور اس میں کوئی intermediate value نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ میرے دو برادر ہے اور two sister ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی intermediate نہیں ہوتی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے 1.5 برادر ہے ٹھیک ہے اور نہیں یہ کہہ سکتے کہ میرا 2.5 2.5 sister ہے تو اس میں کوئی intermediate value نہیں ہے whole number ہوگا ٹھیک ہے next یہ لکھو ہے in whole number whole number میں ہوگا one ہوگا two ہوگا three ہوگا four ہوگا ٹھیک ہوگیا مثال کے number آپ accident ہوگیا کوئی نہیں کہ سکتے 1.5 accident ہوگا ٹھیک ہے یا one ہوگا یا two accident ہوگی three ہوگی four ہوگی اس طرح whole number میں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی countable ہوگی یا ہم count کر سکتے ہیں دوسرا no intermediate value کوئی درمیانی value نہیں ہوگی اگر two ہے تو two ہے اگر three ہے تو three ہوگا ٹھیک ہے کوئی مطلب interval نہیں ہوگی تیسرا یہ ہے کہ ہمارے صرف whole number ہوگی اس میں fraction نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بہت سارے example آپ دیکھ سکتے ہیں کنی یہ جس میں نکر نکر concept کے لیے ایک دو example لکھ لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے continue variable کیا ہے یہ مجریبل ہے ٹھیک ہے یہ بھی مجریبل ہے لیکن یہ اسی طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے جو ہے اس میں کیا ہوں گے اوپر اس میں کوئی انٹرول نہیں تھا ٹھیک ہے مثال کے طور اس کے example کسی نے اس طرح جو انٹرول دیا ون سے ٹھیک ہے تو انٹرول ہے نا یہ امپورٹن ہے کس طرح امپورٹن ہے بیچ میں بہت سارے فگر آ سکتے مثال کے طور پر ون فائن ون ٹھیک ہے ون فائن ٹو ون پوائن ٹری ون فائن فور ٹھیک ہے اس طرح ون فائن بہت سارے فگر اس میں آ سکتے تو اس میں کیا ہو گئی ہے ہوتے ٹھیک ہے اور یہ پریکشن میں ہوتے اس سال کے طور پر کسی کا ویڈ جو ہے نا ٹرٹی وائن فور فائن کیجی ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کون سے ویریابل میں آتا ہے ہمارے ساتھ کنٹینیوز ویریابل میں آتے ہے ٹھیک ہے تو اس کے ڈپرنس ایک بار پھر سمجھ لے کہ جو ڈسکریٹ ویریابل ہوتے ہمارے ساتھ کونٹی بلہ ہوتے اس میں انٹرمیڈیٹ ویڈیوز نہیں ہو سکتی نہیں ہوتی اور جبکہ کنٹینیوز ویریابل مجریبل ہوتے انٹرول ہوتے اور پریکشن میں ہوتے ٹھیک تو یہ ہمارے ساتھ ٹھیک اور کنٹینیوز ویریابل کا مختصر ساتھ ہمارے ساتھ ٹاپک ہے وہ ہے پاپولیشن پاپولیشن ہام طور میں ہم آبادی کو دیکھتی ہے لیکن بائر بائر سٹیٹسٹک میں اس کا کنسٹرپ تھوڑا الگ ہے پاپولیشن کس کو کہتے کہ وہ تمام آبجیکٹ جو ایک پرابلم کے ہمارا ہیلپ کرتے ہے وہ تمام آبجیکٹ کو ہم کیا کہتے اس کو ہم پاپولیشن میں کونٹ کرتے پچھلے ہم نے پاپولیشن پڑھا تو اس میں کہتے کہ گروپ پیپل ٹھیک گروپ پیپل لیونگ ٹوگیدر ایریا اس کو ہم پاپولیشن کہتے تھے لیکن ادھر پاپولیشن کا کنسپٹ اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر کسی بھی ایریا میں ملیریا کے آٹ بریک ہو ہے تو اس کے پاپولیشن پیپل نہیں ہے جو لوگ ہے جو ایفیکٹ نہیں ہے وہ لوگ نہیں ہے اس میں ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی پاپولیشن میں انکروڈ ہے جو انواریمنٹل پیکٹ ہے جیسے مثال کی طور پر آم کہتے کہ جو پانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے وجہ سے وہ مسکیٹو گروت کرتے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پولوشن ہو گئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سارے ہمارے ساتھ کیا ہو ہے ہمارے ساتھ پپولیشن میں آتے ہے ایک بار پر ریپیٹ کرتا ہو کہ تمام اپجیٹ کا مجموعہ جو ہمارے ساتھ پرابلم کے انڈرسٹین میں ریلیٹ کرتے تو ایسے چیزوں کام کیا گئی اس کو پپولیشن کی ہمارے ساتھ سیمپل سیمپل کیا ہے ایک پپولیشن کا ریپیزن تیو پارٹ یہ کس طرح اس کو میں اگزامپل کے سمجھاتا ہو مثال کے طور پر ایک پپولیشن ہے ہمارے ساتھ ایک لاکھ اور اس پپولیشن میں ملیریا آٹ بریک ہوا ہے ملیریا ہوا یا ڈینگی ہوا ہے کوئی بھی ڈیزیز پپولیشن کا سارا ڈیٹا کلیٹ کرنا ہمارے لئے کیا ہے مشکل ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایک سیمپل لیں جو اس پوری پپولیشن کو ریپریزن کرتے کس طرح لیں گے مثال کے طور پر یہ پپولیشن ہے اس میں ہم نے تین تاؤزن لوگوں کو ہم نے اس ڈیٹا لیا ٹھیک تین تاؤزن لوگوں میں ہم نے پرسنٹیج ملوم کیا کہ اس میں پوری پرسن لوگوں کو کیا ہوا ہے ملیریا آیا یا ڈینگی ہے ٹھیک جبکہ سکسٹی پرسن لوگوں کو نہیں ہے ٹھیک جب ہم یہ ڈیٹا لے لے تو ہم یہ پورا ڈیٹا کیا کریں گے اس پورے ون لیک پاپولیشن پر اپلائے کریں گے ہا ون لیک پاپولیشن میں بھی مثال کہ سکسٹی تاؤزن لوگوں کو ڈینگی نہیں ہوا ہے اور پورٹی تاؤزن لوگوں کو ڈینگی ہوا ہے تو ایسے ریپریزنٹیو پارٹ ایک پاپولیشن کو ہم کیا کہتے ہم اس کو سیمپل کہتے جو ایک پورا پاپولیشن ہمارے ساتھ ریپریزنٹ کرتے تو اس کو ہم کیا کہتے اس کو ہم سیمپل کہتے ٹی ہو گیا نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے پاپولیشن کے ٹائپ پاپولیشن ہم نے اوپر پڑھا ابھی پاپولیشن کے ٹائپ دو ٹائپ کے پاپولیشن ہو سکتے ایک فینٹ پاپولیشن ہو سکتے ایک انفینٹ پاپولیشن ہو سکتے اس کے ٹرم سے واضح ہے ٹی کے پینٹ جو ہمارے ساتھ کاؤنٹ ہوتے جو ہم کاؤنٹ کر سکتے تو اس کا پاپولیشن کہتے فینٹ اور انفینٹ پاپولیشن جو ہم کاؤنٹ کر سکتے مثال کی طور پر کلاس میں پاپولیشن ہے مثال کی طور پر ہنڈرڈ سٹوڈن ہے پیپٹی سٹوڈن ہے ٹھیک تو یہ ہم کاؤنٹ کر سکتے تو ایسے پاپولیشن کو ہم کہہ دیں گے اور انفینٹ پاپولیشن کا ایک سٹار ہے یا مطلب ورل پاپولیشن ہو گئے ہمارے ساتھ پورا ورل پاپولیشن پاپولیشن کو ہم کہیں انفینٹ پاپولیشن ٹھیک ہو گیا نیکس ہمارے ایک ترمینالوجی اختر آتی ہے اسٹیٹ میں ایک ترمینالوجی جو آتی ہے وہ ہے ڈیٹا ٹھیک ہو گیا ڈیٹا کیا ہے وہ جو مجرمنٹ ہو سکتے ابزرویشن ہو سکتے اس کو ہم کیا کہتے اس کو ہم ڈیٹا کہتے وہ جو ایک ویریابل ایزیوم کرتے تو اس کو ہم کیا کہتے اس کو ہم ڈیٹا کہتے مثال کے طور پر بی پی ہم لے لیں بی پی ون ٹوینٹی ایٹی ٹھیک یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ایک ویریابل کا ڈیٹا ایک پیشن کا ہم نے ایک ٹائم پر لیا تو یہ تھا دوسرا دوسرا ٹائم لیا تو ہنڈیٹ ور سکسٹی تھا ٹھیک تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ڈیٹا ہے یہ ویریابل ہے اور جو یہ ویریابل کرتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ ڈیٹا ہے ٹیمپریچر مثال کے طور پر 98.6 ہو گیا ٹھیک پھر ہنڈر ہو گیا ٹھیک یہ ہمارے ساتھ کیا یہ ہمارے ساتھ ویریابل ہے اور اس کی ویریابل ہے نا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارے ساتھ ڈیٹا ہے ٹھڑا ہمارے ساتھ ہے ابی جی مثال کے طور مختلف ویریابل کربن ڈیک سائیٹ یا بائی کارب کا جو جتنے بھی ویریابل ہمارے ساتھ ہے آج لیکچر میں ہم اس یونٹ کو کور کریں گے آج اگر ویڈیو پسن آئی گئے تو ویڈیو کو لائک کرے کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے ضرور دیک دیکھو 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 موسیقی